مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی عام طور پر طاقتوار مسلس کو مردوں ہی سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن امریکہ میں ایک ایسی طاقتوار خاتون ہو گزری ہے جس کے طاقت کے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی میل آن لائن کے مطابق اس خاتون کا نام کیٹی سینڈوینا تھا جو 6 مئی سن 1984 کو آسٹریہ کے شہر ویانہ میں پیدا ہوئی اور 21 جنوری سن 1952 کو امریکی شہر نیو یاک میں ان کا انتقال ہوا انہیں لوگوں نے اس کی طاقت کی وجہ سے لیڈی ہرکلیز کا اتحاب بھی دے رکھا تھا کیٹی سینڈوینا کے لیے ایک ہاتھ سے آدمی کو اٹھانا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس کی سن 1905 کی ایک تصویر آج بھی مجود ہے جس میں اس نے اپنے ایک بازو پر ایک مرد اور دوسرے بازو پر دوسرے کو بیک وقت اٹھا رکھا تھا رپورٹ کے مطابق کیٹی سینڈوینا کا باپ مرد ریسلر اس کو چیلنج کرتا تھا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو ہرا دیں تو انعام میں باری رکم دے گا لیکن کوئی بھی کیٹی کو ہرا نہیں سکا کیٹی نے ایک موقع پر چار گوڑوں کو کھینچ کر روکنے کا کامیاب مظہرہ بھی کیا وہ ایک سرکس میں پاور لفٹر کے طور پر کام کرتی رہی جہاں وہ باری وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ لوہے کی موٹی موٹی صلاحیں موڑنے اور زنجیریں کھینچ کر توڑنے کے مظہرے کرتی تھی کیٹی نے ایک بار نیو یاک میں وزن اٹھانے کے ایک مقابلے میں 135 کلو گرام وزن اٹھا کر رکارڈ قائم کیا جو کئی دہائیوں تک کوئی نہ توڑ سکا بلاہر یہ رکارڈ کیرین مارشل نے سن 1987 میں توڑا کیٹی کے ساتھ ہونے والے اس مقابلے میں اس وقت کے مروف ترین کھلاڑی جو جین شیڈو سمیت کئی مرد اس کے مقابلے پر تھے اور ان سب کو کیٹی نے ہرا دیا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ